بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہیڈ ہنسا اور آپ دیکھیں ٹیڈی ڈیڈیٹل آج کی نشست میں ہم انڈیا کے بارے میں کچھ بات کریں گے جہاں پہ کوویٹ بہت بھری طرح پھیل چکا ہے اور سمپل آج میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا بلکہ ایک طرح سے پروف کروں گا کہ کس طرح اس کوویٹ کے پھیلنے میں ڈائریکٹ ریسپونسیبیلٹی ہے وہ نرندرہ مودی کے شولڈرز پہ جاتی ہے اور اگر وہ یہ پالیسیز جو اپنائی ہیں انہوں نے اور آج بھی ان پہ کار فرمائے اگر یہ نہ کرتے تو یہ اس ویو کو کافیات تک روکا جا سکتا تھا نرندرہ مودی کے آنے کی وجہ کارپریٹ انڈیا ہے اور جس کے پیچھے کارپریٹ امریکہ تھا ظاہر ہے امریکہ سے ان کا سٹریٹیجک ریلیشنشپ ڈیولپ ہو رہے تھے اور وہ اسے کارپریٹائز کرنا چاہتے تھے انڈیا ایک بڑا خوبصورت ملک تھا جس فقط کولڈ وار چل رہی تھی تو انڈیا نے اپنے آپ کو نون الائن موومنٹ میں رکھا اور انسٹیچوشن کو اور عوام کی جو ہے اس کو فلاہ کو اور سیکولرزم کو اور مذہبی ازادی ان چیزوں کو کافیت تک پرموٹ کر لے کے چلتے رہے جس کی وجہ سے ان کی انسٹیچوشنز آج بھی ہمارے انسٹیچوشنز سے زیادہ سٹرانگ تھے اور پچھلے کچھ سالوں میں ان سب کا کافیت تک بڑا غرق ہوئے اور یہ جو شائننگ انڈیا کا سلوگن آیا کارپریٹ انڈیا کا اس کا امریکہ سے ڈائریک تعلق تھا اس نے آکر ڈسٹرائی کیے نرندرہ موڈی کو لانے کی وجہ کے پیچھے یہ کارپریشنز تھیں بڑی بڑی اور جیسے کہ مطل، لمبانی اور جندل اور ٹاٹا، برلا وغیرہ یہ چند نام ہیں اور بھی کارپریشنز اس طرح کی انڈیا کی بڑی اور سیٹ پلچر جو ہے اور وہ نرندرہ موڈی کو اکثریت دلوا کے لانا چاہتے تھے جو کہ پوسیبل نہیں تھی کیونکہ بڑی ہیٹروجینیس ملک ہے، عبادی بڑی پھیلی ہوئی ہے اور اور تو اس میں انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کا سہارا لیا اور آر ایس ایس کو چنا اس کے لیے لہٰذا ہندویتوہ کیا انہوں نے ڈریم دی گجرات میں پہلے آئے اور پھر گجرات میں خون کی ہولی کھیلی جیسے ہم نے سنا ہے مظفر احمد اور وہ سارے ان کے بازو کٹے اور بڑا امریکہ میں ان کی انٹری پہ بین تھا، انہیں قاتل کہا جاتا تھا بٹ گجرات میں کارپریشنز نے دوبا کے انویسٹ کیا اور گجرات نے انڈیا سے الگ بالکل اپنا روپ دکھایا اور چمک کے اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پہ اس کو دیکھتے ہوئے باقی ملک میں بھی پھر انہوں نے یہ کیا اور مودی صاحب جہاں وہ تشریف لائے اور دوسری دو اور پھر ہندویتوہ کا انہوں نے پرچار شروع کیا ہندو ایکسٹریمزم اس سے یہ ہے کہ سوشل فیبرک تو ٹوٹ گیا انڈیا کا اور وہ انڈیا وہ نہ رہا بٹا بھی چل رہا تھا اب ہم آ جاتے ہیں آج کے دن کیوں پر کسانوں کی تحریک جو ہے وہ اس لیے ہوئی کہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ لیبر کام کرتی ہے وہاں پہ اور کہا جاتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی کو آپٹیمائز کرنے کے لیے نائن پرسنٹ سے زیادہ لیبر نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے انہوں نے بل پاس کیے اور کسانوں کو نکالنے کے لیے بے رہمی سے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی اپنی فیملی ہو تو آپ چاہیں گے کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں انویسٹ کریں بچوں کی صحت اچھی ہو وہ پڑائی اچھی کریں نہ کہ آپ پروڈکٹیوٹی کو اس طرح دیکھیں گے تو یہ جو پروڈکٹیوٹی کے لیے انہوں نے بل کیا اور لیبر کو اربن سینٹر میں لے کے جانے کی کوشش کی اس کی کون بیر کرے گا نوبری اسی لیے کسان جو ہیں وہ لاوارس ہونے کے خوف سے انہوں نے احتجاج کی آکے کرنے کے لیے اب جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے ہی سائلوز بنانے تھے اور انہوں نے کارپورٹ فارمنگ سے میجر بینفیٹ اٹھانا تھا یہ دولت کی حوص تھی جس کے لیے ہو رہا تھا یہ کوئی اس طرح کی ریفارم نہیں تھی کیونکہ اگر پروپر ریفارم ہوتی تو پلین کیا جاتا ہے کہ رول آٹ کا سیکونس بنایا جاتا کوئی اس وقت شروع ہوئے تو نرندرہ موڈی کی چار بڑے بڑے ریاستوں میں مہاراشترا اور بنگال اور اسام ادھر الیکشن چال رہے تھے بنگال میں مہمتہ بنر جی کی طرف سے ٹاف کمپیٹیشن تھا تو چار بڑی بڑی لاکھوں کی تعداد میں جس میں لوگ آئے اور بڑی بڑی ریلیز نرندرہ موڈی نے خود کی اور یہ ریلیز انہیں پتا تھا کہ کووٹ ہے اور کووٹ سے بڑی بڑا غرق ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے وہ جاری رکھا اب اس وقت انہوں نے کارپوریٹ انڈیا کو ترجیح دے دی انڈینز کے اوپر یعنی کہ جن انڈینز کی رکھوالی اور ان کی سیوہ اور وہ کہتے کہ میں چوکی دار ہوں وہ کرنا ان کو رون دی ہے دوسرا یہ ہے کہ نرندرہ موڈی کا الیکشن جیتنا جو ہے وہ ان کارپوریشنز کے لیے ضروری تھا کہ وہ میجورٹی گورنمنٹ تھی اور جس سلوگن پہ ہے کہ یہ کارپوریٹ مفاد تو پیچھے چھپا ہوا تھا آگے جو ہے فرنٹ پہ وہ ریلیز سینٹیمنٹ کو ہندویتوا کو یوز کیا گیا قوم کا ملا دوزار بائیس میں بارہ سال کے بعد ہوتا ہے اور سکیجول تھا ان کے کیلنڈر کے مطابق کہ ڈائیٹیز اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کو پری پون کیا گیا پہلے لائے گیا تاکہ کہ انہوں نے کہا گیا کہ جو سانت ہیں اور سانیہ سیجی انہوں نے شوب گھڑیا بھی نکالی ہے اس میں بھی کوئی تین چار ملین لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اسے ڈاوٹیل کیا گیا الیکشن کے ساتھ تاکہ آگے سلسلہ جو ہے وہ سینٹیمنٹ اس طرح بھی پریویلو اور اس طرح بھی پریویلو ایک جو پرائیمری سینٹیمنٹ ہے جس کے اوپر پولیٹیکل سینٹیمنٹ بیس ہوتا ہے وہ آگے چلائے جائے تو پرائیمری سینٹیمنٹ ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بھی ہندویتوا کی جو سینٹیمنٹ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اور ابھی یہ تھا بھی نہیں تو اس کے نتیجے میں یہ کوویٹ پھیل ہے اب یہ نرندرہ مودی نے اس وقت جو مفاد تھا جو عوامی مفاد تھا اس کو اپنے ذاتی مفاد کے اوپر وار کے پھینکتی ہے اسی طرح سے جو کارپوریٹ انڈی ہے کارپوریشنز نے انہوں نے بھی عوام کے جن کی ہڈیوں میں سے نکالنا تھا انڈیان بڑے اچھے لوگ ہیں اچھے کیا ہماری طرح کہیں ہیں اور بہترین لوگ ہیں ان میں بہت سے شائر گزرے ہیں بہت ہیں ابھی بھی اور بڑے کام کرنے علیے اور آرڈنری عوام تو ہر جگہ کی اچھی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بڑی بے رہے ہیں اپنے پریوار سے اپنی فیملی سے اپنے ملک کے عوام سے جنہوں نے ان کو لائے بے دردی سے پیش آئے ہیں اسی طرح سے وہ کارپوریشنز بھی بے دردی سے پیش ہیں اب اس میں امریکہ کے کیا قصور ہے کہ صرف ویکسین کے کمپوننٹ نہ دینے پہ ان کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی لوگوں کو اور جو بیس لائن لیڈر ہیں ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ بیس سے کیے امریکہ کی دوستی کے نتیجے امریکنائز ہونے کے نتیجے میں مودی نرندرہ مودی امریکہ جا کے الیکشن میں ٹرمپ کی اب کی بار ٹرمپ سرکار اب کی بار ٹرمپ سرکار اور ٹرمپ سرکار نے آتے ساری کلائمٹ چینج سے وہ نکل گئے تھے تاکہ دنیا تباہ ہوتی ہے دو ڈگری سے بڑھ کے بشک تین ڈگری تک گلوبل وارمنگ ہو جائے سٹیز ڈوب جائیں تیل بکھنا چاہیے جو یونین ٹیکسس یا جو برٹش بی پی نکالتی ہے تیل وہ بکھنا چاہیے اور لوگ بھی بڑے ہیلی برٹن جو ہے اس کے مالک ڈکچین ہی تھے وہاں پہ تو وہاں پر بھی کورپرٹ اور وہاں پہ وائٹ سپرمیست ریسسٹ ریس اب انہی گراؤنڈز کا سارا لے رہے ہیں جو سائیمرل ہنڈنگٹن نے کلیش آف سیولیزیشن میں کہا تھا کہ اتھنک اور ریلیجیس اور ریلیجیس جو فالٹ لائنز کو ایکسپرائٹ کیا جائے یا ہوں گی آگے اور وہ فالٹ لائنز ہم نے دائش کی صورت میں بھی دیکھی اور باقی بھی اور امریکہ سے یہ چیز انہوں نے سیکھی وہ ٹیوٹر ہیں ان کے اور ہندویتوہ جو ہے اس میں بھی ٹیوٹر جو ہیں وہ یورپین تھے جو فاشس تھے اور وہ گلوارکر اور سوارکر وہ اس زمانے میں جو تھے انہوں نے ارلی نائنٹین ٹوئنٹیز میں یہ ساری تحریک کا بانی تھے اور ہٹلر ان کے جو رول موڈل تھے اسی لیے مودی کو ہٹلر بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو ہوا ہے اس میں خدا کی طرف سے آسمان سے آنے والی آسمانی آفت تو یہ ہے بٹ اس میں سوچ کا اور پالسی کا یہ عمل دخل ہے اب آنے والے سالوں میں میں نہیں سمجھتا کہ نرندرہ مودی کی حکومت کے پاس اتنی لجیٹی میں سی رہ گئی ہے اتنی 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 ساکھ ان کی اب رہ گئی ہے کہ وہ کسی بھی اور انڈیا کے لیے یہ مزید بہت برا ہے کہ اگر تو یہ میٹر ملیکشن نہیں کراتے تو آخر تک اگر رہیں گے تو بہت برا کریں گے انڈیا کے ساتھ تیسرا ویکسین بھی انہوں نے امپورٹ نہیں کی اور جب امپورٹ نہیں کی تو وہ بھی ایروگنس تھی ایک کہ ہم کرتے ہیں اور کارپورٹ انڈیا اور شائننگ انڈیا اور ہندو اتوا ہندو سپریومیسی کا وہی سینٹیمنٹس تو یہ ایروگنس اور بیرہمی کے کمبینیشن کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا بینے جواب دینا پڑے گا اور لوگوں کو اب یہ چیز اسی طرح سمجھ آنی شروع ہو گیا ہو سکتا ہے اس طرح وہ بات چیت نہ کر سکیں جس طرح یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بکوز یہ تو ظاہر ہے ایز ای جنرلسٹ ہم بات کر رہے ہیں پروفیشن کے اندر اس طرح سٹوری ٹیلنگ آپ اسے مطلب تجربہ اس کی پیچھے ہوتا ہے اور وہ عام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ میں انڈین عام انڈین کی جو سمجھ ہے اس کی اکاسی تو ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس سمجھ میں کوئی کمی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ پہ بیٹھاوا آدمی ہیں جو اس میں سے گزر رہا ہے وہ میرے سے بہت بہتر طور پہ اور زیادہ ایکسپلیسٹ ڈیٹیل میں ایموشنل لیول پہ اس چیز کو سمجھتا ہے اور یہ ایک طرح سے آپ کو تکبر کی سزا ملی ہے جیسے یو ایس میں بھی ہوا ٹرمپ نے بھی سیم کیا تھا انہوں نے پہلے اس لیے نہیں لوگوں کو روکا باہر نکلنے سے اور ایس او پیز ایڈاپٹ کرنے سے انکریج کیا کہ باہر ہو کچھ نہیں ہے کہ کہ کئی لوگ ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہونے تو ووٹ میں ڈالنے ہیں اور جب ووٹ ڈال گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم میرا جو رائیول ہے وہ مشکل میں ہو زیادہ سے زیادہ کیسز ہو انہوں نے اور وہ نکلنے کے لیے باہر ان کو نہیں روکا اور وہ کرتے رہے تو وہ بھی بڑی بیرہمی کا مظاہرہ کیا گیا ان کے ساتھ بھی اور اب یہاں پر بھی وہ چیز ریپیٹ ہو گئی ہے تو اس سے میں یہ کنکلوینڈ را کرتا ہوں کہ اندرونی طور پہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہے موڈی گورنمنٹ اور فورن پالسی میں بھی ان کے ساتھ اب آگے بڑے میجر ایشوز ہوں گے کیونکہ ان کے فورن پالسی ایجنڈے کو اب ڈومیسٹک سپورٹ اس طرح کی ملنی جو ہے وہ محال ہے آج تک کے لیے اتنی ملتے ہیں انگلے وی لاغ میں ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اللہ حافظ موسیقی